ٹوکیو اولمپک نورڈ سینٹرل ڈیلوے میں اپنی سیوائیں دے رہی ہیں تو آج سیمی فائنل میں ہوگی ارجنٹینہ سے ٹکر اور آج بھارتیہ محلہ ہاکی ٹیم پر ہیں سب ہی کی نگاہیں تو اے بی پی گنگا اور اے بی پی ٹیم اے بی پی گروپ بھارتیہ ہاکی ٹیم کو اپنی اور سے شب کامنائیں دے رہا اب خبر کانپور سے ہے سٹیپ ایچ بی ٹی آئی مابلے میں آکشن ہوا ہے اس مابلے میں گٹھت ہوئی ہے انٹرنل کمیٹی جی ہاں پانچ سدسیے کمیٹی کا گٹھن ہوا ہے اور اس کمیٹی میں چار محلائیں اور ایک پروش سدسیے کمیٹی نے چھاترہ سے گہن پوستاج کی ہے اس مابلے میں انٹرنل کمیٹی کا گٹھن ہو گیا ہے کانپور کے سٹیپ ایچ بی ٹی آئی سستان میں چھاترہ کے شارعق اور مانسک شوشن کے مابلے میں اس کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے چار محلائیں اس کمیٹی نے اور ایک پروش سدسیے کانپور سے خبر چھاترہ سے گہن پوستاج کی ہے اس کمیٹی نے چار محلائیں اور ایک پروش والی اس انٹرنل کمیٹی نے اس مابلے میں پوستاج کی شروعات کرتے ہوئے پہلے پیرتہ سے ہی گہن پوستاج کی اور اب بات پی لی بھیت کی جہاں پرباری منتری سوامی پرساد مہورے نے تحصیل بیسل پور شیطر کے کئی بلوکوں اور بلوک کھنڈ اسطریے ادھکاریوں اور پارٹی کے پتہ ادھکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک کی ساتھی اسکولی چھاتر چھاترہوں کو سائیکل بانتی بلسنڈا بلوک کے اٹل سبھاگار میں پرباری منتری سوامی پرساد مہورے نے سبھی پروگرام سے نبٹنے کے بعد بلوک اسطر کے ادھکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک گروہ بکتہ پوروک کھارے ہو پاردرسی بیوستہ ہو سمیہ سے کام پورا ہو اس بات کا نردیس سمیقشہ بیٹھک کے مادہم سے ہم سبھی بکاس کھنڈ اسطری ادھکاریوں کو دے رہے ہیں اور شاہد ہی شاہد ہم ان کی پرہت ریپورٹ بھی دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا نردیس بھی دے رہے ہیں کہ جو کام پورے نہیں ہے سمیشہ سے پورا کریں اور بات مختار انساری کی ایک اور مختار جیل میں بند ہے وہیں دوزری اور پرشاسن اس کی سمپتی کو لگاتار کرب کر رہا ہے اور اب اس کے رشتداروں کی سمپتی بھی کرب کر رہی ہے اسی کرم میں گازیپور میں مختار انساری کی پتنی اور سالے کی سمپتیوں کو پرشاسن نے کرب کر دیا ایک کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کو پرشاسن نے وہاں پر کرب کیا ہے مختار اینڈ فیملے کی سمپتیوں پر کربائی جانی ہے اس ون نائن ون گینگ کے لیڈر مختار انساری کی پتنی آفتان انساری زرس کے سالے تجیل لجا اور انوال سجاد کا یہ جو بھون نرمان ہے جو کی سید بارہ مولنے میں فلوڈ سنکیہ 84 اور فلوڈ سنکیہ 85 بستے تھے اس بھون نرمان کو آج نہارہ 14 کے انترگت کرب کیا گیا ہے اور آئیے اب گنگا سویرہ میں رکھ کریں گے بندے الکھن کا اور ڈالیں گے نظر خبروں پر فٹا فٹ انداز چلی شروع کرتے ہیں للیتپور میں لگاتار ہو رہی بارش سے لوگوں کا جیون استوست ہو گیا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے اور بانڈ جیسے حالات ہیں لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جھانسی کی بیتوا ندی پر اس تحت سکوا ڈھکوا باند اوورٹلو ہو گیا دو دن پہلے تک باند کھالی تھا 24 گھنٹے سے زیادہ ہوئی بارش سے بندےل کند کے جلاش ہے باند سب کچھ لبلت ہو گئے ہیں جالان میں میگا ویکسینیشن کیمپ میں لوگوں کی بھاری بھیر دکھائی دی زیلا پریشانی کی اور سے اسی بھوٹ لگائے جانے کے بعد بھی کیمپ میں لوگوں نے کوویٹ ڈیموں کی جمکر دھجیاں اڑائی باندہ میں پولیس چوکی سے چند قدموں کی دوری پر ہی لاتھی ڈنڈے چل گئے جہاں سواری بھرنے کو لے کر ٹیمپو والے آپس میں پھڑ گئے کھوٹوالی شیتر کے محبا کے سجھری گاؤں میں انہا جانوروں سے پریشان کسانوں نے ڈیم سے بند پڑی گوش آلہ کو سنچالت کرائی جانے کی مانگ کی ہے وہیں ڈیم نے اس ماملے میں کسانوں کو آشراسن بھی دیا اور رکھ کریں گے بڑی خبر کا آپ کو بتا دیں گورکپور سے بڑی خبر آ رہی ہے لاپروہی پولیس والوں پر ہوا ایکشن شیتر آدھکاری نے تین پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا ہے شاہپور پرباری نرکشک آنند پرکاش سسپینڈ حلکپ پرباری سنیل کمار مشٹا بھی نلمبت آرکشی راحل کمار کو بھی نلمبت کیا گیا لاپروہ پولیس والوں پر یہ کاروائی ہوئی ہے تین پولیس والوں کو شیتر آدھکاری نے نلمبت کیا شاہپور پرباری نرکشک آنند پرکاش نلمبت حلکپرباری سنیل کمار مشٹا بھی سسپینڈ کیے گئے ادھر آلیگر میں بی ایس پی کے راشتری مہا سچی و ستیش اندر مشٹا نے برامن سمبیلن کو سمبودیت کیا اس کو لے کر ہندو مہا سباہ نے ستیش اندر مشٹا پر ہی سوال اٹھائے اور ان کو ڈین نے جانش کرانے کی سلاح تک بے ڈالی ہندو مہا سباہ نے کہا ہے کہ بس باکی راشتری مہا سچی ستیش اندر مشٹا نے پھورے برامن سماج کا پانکیا برامن کبھی کسی کا بدوہ مزدور رہی رہا برامن سمبیلن یہ ایک دکھاوا جہاں اس نے آروپیوں پر کاروائی کی مانگ کو لے کر پولس سے گوہار لگائی ہے اتنا ہی نہیں مہلا نے ہاپڑ زلے کے پلکھوا پولس پر بھی گمبیر آروپ لگائیں مہلا ہاپڑ کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر کچھ دن پہلے ایسیڈ اٹیک ہوا تھا ادھر مطورہ کے دو کشور اور ان کے چار انہیں ساتھیوں کو گوڑکپور پولس اور کرائم برانچ نے آروپ ہے شاتروں نے گوڑکپور کے ایس ایس پی ویدائک اور وکیل کے شبشنطکوں کو اپنا شکار بنا کر ان سے فیک ایکاونٹ میں روپے ٹرانسپر کرائے ان شاتروں نے ان کے فیس بک اور ووٹس اپ ایک کر اور ملتی جنپی آئیڈی بنا کر اس پر ان کی پوٹو اور نام سے روپے آئیڈ ہے گوڑکپور کے تمام لوگوں کی فیک فیس بک آئیڈی بنا کر ان کے فون نمبر کے غلط استعمال کر کے ان کے جو پروفائل کا جو فوٹگراث چورا کے فیک ایڈیس بنا کر ان کے پرچیتوں سے پیسے مانگ کر پیسے ایکنا اور فیک پروفائل بنا کر لوگوں سے وارتہ لاک کرنا ان سے آرکھتک سہائیتہ مانگنا اس طرح کے تین کیس گرج ہوا ہے اس کی کلاسہ سائیبر سیل کے مدد سے اس پی کرائیم کے نور ترکی میں کیانچ کھانے نہیں کیا ہے اس میں چھے عبیو گرفتار کیے گئے ہیں اور آئیے رکھ کرتے ہیں پسچیمی اتر پردیش کا وہاں کی خبروں پر ڈالتے ہیں نظر فٹا فٹ انداز میں چلی شروع کرتے ہیں امروہ میں کسان سنگٹھن بھانو کے راشتی اوپاس دیکش نے ڈیم کاریالے کے سامنے دھرنا دیا چودری دیوکر کا کہنا ہے کہ زیلے کے اٹھارہ ہزار کسانوں کو کسان سممان نے دکھی ایک پوٹی کوری بھی نہیں ملی ہے مراد آباد میں ایکیاسی ہندو پریباروں کی اور سے پلائن کرنے کا ماملہ گرماتا جا رہا ہے اور اسی کرم میں ہندو یوبا گازیاباد میں عوید روپ سے بنائی گئی بیلڈنگوں کے خلاف جی ڈیے کی اوڑ سے ابھیان چلایا جا رہا ہے اور اب تک جی ڈیے نے دو درجن سے زیادہ عمارتوں کو سیل کر دیا ہے جس سے عوید نرمان کرنے والوں میں ہر کمت مچا ہوا بریلی میں ماں بیٹے کے رشتے کو کلنکت کرنے کی سنسنی خیز واردات سامنے آئی ہے یہاں پر ایک شرابی بیٹے نے سلوٹ سے کچل کر اپنی ماں کی بیرہمی سے ہتیا کر دی شرابی بیٹے نے کھانے نہیں برانے پر ماں کو واردات سامنے آگئے دونوں پکشوں کے بیٹ جم کر لاٹی رنڈے چلے اور اس وجہ سے سڑک پر گھنٹو ہائی بولٹیج جامہ چلتا رہا سنبھل میں مکان ڈرمان کرتے سمیں بچوں کی کہہ سونی کو لے کر ویباد ہو گیا مزدوروں اور مکان مالک کے پڑوسی میں جم کر مار پیٹ ہوئی اور اس دوران پتھراؤ بھی ہوا اور اس میں تین لوگ خائل بتائے جارہے مزفر نگر میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ موٹھیڑ ہو گئی اس موٹھیڑ میں ایک بدماش خائل ہو گیا جبکہ خائل بدماش کا ایک ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگنے میں کامیاب بجنور میں بائیک سوار دو چوروں نے اسپتال میں چوری کی وارداد کو انجام دیا چور اپنے ساتھ اسپتال کے کاؤنٹر میں رکھے موبائل اور قیمتی دواء لے کر فرار ہو گئے چوری کی وارداد محلقے سی سی ٹی وی کیمرے میں کیا دھو گئے پشنی اتر پردیش کی خبریں آپ نے سپر پاس انداز میں دیکھیں آئی اب آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کروک کرتے ہیں دو لاکھ کی درکار اور ڈاکٹر پر چلی تلوار جی ہاں یہی دو لاکھ کی رکم بن گئی رنجش کے بجے اور پھر ایک دن کے اجالے میں ایک سنکی نے کھلا کھونی کھل اسے دیکھ کر مچ گیا ہر کم سیتا پور میں ایک سنکی نے دن دہاڑے تلوار کے دم پر ایسا خونی کھل کھلا کی ہر کوئی رہ گیا سنکی دیکھیں دو لاکھ کی درکار اور ڈاکٹر پر چلی تلوار دن دہاڑے ہوئی واردات سے مچا ہاہاکار سنکی نے کیے تلوار سے کئی وار معمولی بیواد میں چلنے لگی تلوار سیتا پور کے ہر گاؤں تھانا علاقے میں اس وقت ہر کم بچ گیا جب دن کے اجالے میں ایک سنکی نے دل دہلا دینے والی واردات کو انجام دے دیا ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا پہنچا اسفتار اور سامنے بیٹھے ڈاکٹر پر کر دی تابر توڑ وار درصال مدراسن علاقے میں کملہ اسپتال کے مالک ڈاکٹر منیندر ورمہ ہر روز کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے چیخ پکار ہونے لگی اور جب تار ڈاکٹر منیندر ورمہ کو سمجھ پاتے ایک سنکی ان کے سامنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا اور پھر ڈاکٹر کی گلے پر اس شخص نے تلوار سے کئی وار کر دی ہمارے سر نے ہم سے پانی مانگویا تھا ان کو میں نے پانی دیا اور میڈکل کی طرح میں گیا تھا وہاں پر یہ آ گیا ہوگا میں نے بھی نہیں دیکھا یہاں پر ایک مریض بیٹھا ہوا تھا اس تک پر اس نے بھی نہیں دیکھا اور آ کر سر جی بند کر دروازہ سر جی کا اسے مارنے لگے سر جی کو سر جی نے ہائے دادہ کہا تو ہم اور آسیدہ دونوں باہر نکلے اور اسٹین لے دادہ نے گیٹ پر مالا سر جی نے اپنے گیٹ کھولا اس کے بعد سر جی بھاگے تو ہم نے اس کے ایٹے لگی ایک بھی نہیں لگی اور میں نے آواز دی مستری تھے دکاندار تھے ان کو آواز دیا بچا لگا کر ہم نے ایٹا ماری پھر دوبارہ تو کوئی آیا نہیں جب دونوں ہاتھ سے چاکو ایک ہاتھ تلوار سے کٹ رہے تھے ہاتھ اس کے بعد میں جب کوئی نہیں آیا ہے تو پھون آسی دادا نہیں کیا ہے دن دہارے ہوئی اس واردات کے بعد خرکم پچ گیا آنن فانن میں پلیس موقع پر پہنچی اور پھر اس سنکی کو پلیس نے حراست ملے دیا اور جب شروع ہوئی پوچھ تا تو سامنے آیا پرانا رکم رہ گئی تھی بکایا کئی بار اچھلال اور ڈاکٹر منیندر میں ہو چکا تھا پیسوں کا بیوار بن گیا رنجش کی وجہ جس زمین پر ڈاکٹر منیندر ورمہ نے اپنا اسپتال کھڑا کیا تھا وہی زمین ڈاکٹر کی جان پر دھاری پڑ گئی گاؤں کے ہی رہنے والے اچھلال سے ڈاکٹر منیندر نے زمین کھری دی تھی لیکن لمبے وقت سے وہ رقم چکائی نہیں گئی جس کو لے کر کئی بار بیواد ہوا اور پھر اچھلال نے اٹھا لیا دل دہلا دینے والا قدم تلوار سے کئی بار ڈاکٹر منیندر ورمہ پر کیے جس سے موقع پر ہی ڈاکٹر نے دم توڑ دیا فیلال اس واردات کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے آروفی اچھلال کو گرفتار کر لیا تو وہ اس واردات سے علاقے میں ہڑکم مچ گیا جہا رکم کا ویواغ خونی رنجش میں تبدیر ہو گیا ای بی پی گنگا کے لیے سیتا پور سے پنکا سنگھ کی اس کے بعد بھی 6-8 اگست کو بھی موسم بیبھاگ نے بارس کی چتاب کیتی ہے اور یہ پورے پردیدور میں ہوگی آج موسم ال کے ال کی دھوک کیلی ہوگی ہے لیکن اگر سام ہوتے موسم بدلاب ہوتا ہے تو مستی طور پر دیرہ دو میں بھی اس کا اثر پڑے گا اس کا اثر پربت یا جلو میں اس پر زیادہ دکتیں ہو چکتی ہیں موسم بیبھاگ کے لٹکے بار آج ایندر جو آبدہ پربندن بیبھاگ ہے وہ سترک ہیں لیکن کئی جگہیں اس پر زیادہ بھی ملی ہے کہ بھاری بھوست پر زیادہ دکتیں ہو چکتی ہیں کیونکہ آبدہ پربندن بیبھاگ اور جلا پرشاستان کی پہلے سی بیبستہ نہیں ہوتی ہیں جس کے بیرے سے لوگ کو سامنا کرنا پتا ہے یہ دوسپاریاں ہر بار موسم بدلان لوگوں کو دھننی پڑتی ہیں ہر سار اس طرح کی بیبستائی بنائی جاتی ہیں اگر موسم خراب ہوتا ہے یا بھاری بھاری سوٹس لوگوں کو پرستانیوں سے نجات دلائی جائے لیکن جو اتھی سمبیدن سکر علاقے ہوتے ہیں جہاں پرشاستانیت کی جاتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتسکال طور پر رہات دے سکتے ہیں تو اس لیہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ موسم بیبھاگ کے باقے بھی آبدہ پربندن بیبھاگ لوگ کی ٹیمیں آلٹ پر نہیں ہوتی شکریہ پنگا جس جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو فیلحال موسم کھلا ہوا ہے لیکن جیسا کہ موسم بیبھاگ کا پریڈکشن ہے آج بھاری برسات اتراکھن میں ہو سکتی ہے تو اتراکھن کے ادھم سنگھ نگر آنے کے لیے اب بورڈر پر آنٹی پی سی آر کی ریپورٹ لانا ایسے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہیں جنہوں نے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی ایسے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کی دونوں ڈوز کا پرمان پتر بورڈر پر دکھانا ہو گئے چلی آگے بڑھتے ہیں سوشل میڈیا پر مندروں اور آشرموں پر ٹپڑی کے ماملے پر سادو سنت ناراض ہو گئے خٹیما میں آکروشت باباؤں اور سادووں نے سوشل میڈیا میں چل رہے ٹپڑی کو غلط اور ابندر دھہر آتے ہوئے ٹپڑی کرنے والوں کے خلاف کارونی کاروائی کی مانگ کی اور ساتھ ساتھ کوتوالی خٹیما میں اپنی شکایت بھی درز کرائیں علموڑا میں سوبان سنگھ جینہ کی 112 جائنتی کے افسر پر کارکرم کا ایوجن ہوا جس کا شبھارم ویدھان سبا وفادھیاکش رگونات سنگھ چوہان نے کیا اس افسر پر انہوں نے کہا کہ سوالکیے سوبان سنگھ جینہ کا سماج رچناتما کاریوں میں ان کا اہم یوگدان رہا ہے مصوری نگرپالی کا پریشت کی بورڈ کی بیٹھک پر پر سبا سدوں کی ہنگا میں کیے بیٹھک ریٹ چڑ گئی سبا سدوں نے ادھیکاریوں پر وکاسکاری نہ کرنے کا آروپ لگایا اور انہوں نے کہا کہ پالی کا ادھیکش انوش گپتہ اپنے نجی سوارت کو لے کر بورڈ بیٹھک پر پرسطاو لائے جبکہ سبا سدوں کے دوارا ان کے اکشتر کے بیقاس کے لیے کیے گئے پرسطاووں کو درکھنار کر دیا گیا روڑکی سیول اسپتال تین سال پہلے بنا ٹراوما سینٹر ابھی بھی ریفر سینٹر بن کر رہ گیا ہے جس میں صرف ایکسیڈنٹ اور گمبھیر مریضوں کو علاج کے بعد ہائر سینٹر ریفر کر دیا جاتا ہے لیکن تین سال بعد بھی ٹراوما سینٹر میں نیورو سرجن اور ایم آر آئی جیسی کئی انیے سبیدھا مریضوں کو نہیں مل پائی جس سے مریضوں کو دہرادون سہت انیے جگہوں پر بھیجنا پڑتا ہے اترکن کے کھیل منتری اربیند پانڈے کاشیپور پہنچے اس دوران انہوں نے گار کے سرکار بہت جلد سپورٹس ایکیڈمی بھی کھولنے پر بیچار کر دی مصوری نگرپالی کا پرشت کی بورڈ بیتھک سبھا سدوں کے ہنگامے کی بھینٹ چڑھ گئی سبھا سدوں نے ادھکاریوں پر وکاس کارے نہ کیا جانے کا آروپ لگایا وہیں سبھا سدوں نے ایجنڈری کی کوپی تک پھار ڈالی پیتھوڑا گھر میں مریضوں کو اسپطال لانے اور گھر چھوڑنے کے لیے پریبن بیباغ نے دو سو اٹھائیس ٹیکسی بہانوں کو قرائے پر لے کر سواستے بیباغوں میں لگا دیا تھا جس کا کرونوں کا بھکتان سولہ ماہ پیتنے کے بعد بھی نہیں ہو پائے خدیمہ میں مندروں اور آسرموں میں عوید نشے کے خلاف کی گئی ٹپڑی کو لے کر باباؤں اور سادھوں میں آکروش ہے آکروشد باباؤں نے اب کوتوالی خدیمہ میں اپنی شکایت درد کرائی ایسے لوگوں کو ویکسینیشن کی دونوں ڈوز کا پرمان پتر بارڈ پر دکھانا ہو گیا بوڑ دوار میں ایک شخص کی لاش کو پولیس اور ایس ڈی آر ایپ نے ندی سے برامت کیا ہے اس کے ڈوبنے کی زوچنا ملی تھی جس کے بعد اس کی تلاش کی جا رہی تھی اب پولیس پر شاسن آگے کی کاروائی کر رہا ہے مزوری اور آس پاس کے کشیتر میں ہوئی باری بارش کا اثر ایک بار پھر کیمٹی پول کشیتر میں دکھائی دیا کیمٹی پول میں کل دو پر اچانک جلستر بڑھ گیا اور پانی کے ساتھ لکٹی اور خطر آنے سے وہاں پر ہر کم ہو گیا نینی تال کے سوخہ تال شیتر میں پہلی بار اندر دھنوش کا سندر نظارہ دیکھنے کو ملا یہ پل کیمرے میں قید ہونے کے بعد اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا آسمانی نیلے آکاش اور سفید بادلوں نے اندر دھنوش کے رنگوں کو جیسے نکار کر رکھ دیا موسیقی